السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم جز اللہ وعنی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلی واسعاب وبارک وسلم جز اللہ وعنی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلی واسعاب وآلہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جشو کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے دلما میں تھوڑا سا گیپ آ گیا کچھ ایسی فقیر کو مصروفیت رہی تو آج پھر جو ہے اس سلسلے کو جوڑا جا رہا ہے اصل میں فقیر جو ہے یہ مختلف اللہ والوں سے باتیں اسی کی فقیر نے ان کے موٹیوں کا اتحار بنا رہا ہے اور یہ ہار سب میں تقسیم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سب کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دوست جو ہے دوست بندہ کس کو بنائے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جب بھی کسی کو دوست بناو تو یہ دیکھ لو کہ اس کا تمہیں آخرت میں فائدہ ہے یا نہیں ہے اگر وہ تمہارا آخرت میں معاون بنتا ہے وہ بندہ اس کی دوستی تمہیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے تب تو وہ تمہارا سچا دوست ہے اور جو ایسی دوستی جو ہمارے لیے آخرت میں وبال کا باعث بنے تو اسے کنارہ کرنا ہی بہتر ہے تو فقیر اپنے جو صبح کا آغاز ہوتا ہے تو وہ حضرت اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ بندہ پڑھ دیا کرے اقوال تو کیونکہ بندے کا خیال پہ سارا دن انہی باتوں میں جو ہے وہی خیال جو ہے وہ گردان کرتا رہتا ہے تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں ہیں اس فقیر جب اقصر پڑھتا رہتا ہے معاملات میں ہیں میرے تو وہ پڑھے گا اور پھر اس کے بعد مسکین پوشیف کے جو فقرات سے ملاقاتیں ہیں اس میں سے ایک ملاقات بھی ذکر کرے گا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کی پابندی آدمی کو مسیبتوں سے بچاتی ہے اور دنیا کی حص آفتیں لاتی ہے دین سے عزت اور دنیا سے زلدت حاصل ہوتی ہے دنیا اے مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک علم آدمی کا مددگار ہے اور حکمت حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے انصاف ہر کسی کو لباتا ہے اور ظلم بے راہی ہے جس سے ہر ایک گھبراتا ہے سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے معافی ایک امدہ فضیلت ہے سخاوت ایک امدہ خسلت ہے شرافت بڑائی کا سبب ہے خوشیاری ایک امدہ سرمایہ ہے کاہلی وقت کو برباد کرنا ہے وعدے کا پورا کرنا بزرگوی کی بات ہے خالص دوستی ایک اچھا رشتہ ہے توازوں سے آدمی کا رتبہ بڑھتا ہے اور تکبر سے گھٹتا ہے حکمت ایک بچاؤ ہے اور بچاؤ ایک امدہ نعمت ہے بخشش ایک فضیلت کی بات ہے اور وفاہ اہد بھی ایک گونا بخشش ہے اکل مندی زینت اور ہماکت عیب ہے سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے انصاف راحت اور شرارت سے بے ہیائی ہے انصاف راحت اور شرارت بے ہیائی ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب ہم چلتے ہیں مسکین پرشیف کی طرف فقیر کو پہلے یہ خیال تاریخ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم اور سپیس فقرہ سے اس کے پابند نہیں ہوتے فقیر بس وہ یہ تصور گیا کہ اسی جو ہے بائیس تیس سال پہلے کی جو یہ باتیں تھیں اس دور میں جا کے سوچتا ہے کہ فقیر نے جو اللہ والوں کے دل سے جو نغور ہے ان باتوں کا وہ جذب کیا تو آپ سب فقرہ سے بھی یہی درخواہ سے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ خیال کریں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور یہ جو فقرہ کی باتیں اس فقیر نے سیکھی اس دل نے جذب کی اور اس دل سے اب آپ کے دل میں منتقل ہو رہی ہے کیونکہ کتاب کا جو اتنے جو ہے ورک کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ اس نور کو جذب کر سکے تو یہ جو صحبت ہے اللہ والوں کی دلوں کے استاد دل ہوتے ہیں تو دل جو ہے یہ نور جذب کرتا ہے اور پھر یہ آگے ٹرانسمیٹ کرتا ہے تو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ میں یہی کمال ہے کہ یہ انہوں نے اللہ والوں سے نور جذب کیا آگے منتقل کیا خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی ہدایت کیلئے جو ہے باتیں کی اس نور کو آگے ٹرانسمیٹ کیا اور لوگوں نے جنہوں نے ان کے فیض یاب ہوئے تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی ویسی ہو بہو کاپی کر دیا اور اتباہ سنت ان کی جو ہے وہ پہلی پریارٹی ہے کہ اتباہ سنت پہ کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمارے جو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ فضلیہ کے بزرگان اتباہ سنت کے بغیر اس راہ پر چلنا بہت مشکل ہے ہر اللہ والے کا ایک اپنا طریق ہے لیکن سلسلہ آلیہ نقش بندیہ میں اتباہ سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ تو یہ فقیر وہاں سے مزید سے نگل کے اوپر مزید کی چھت پہ چلا گیا چھت پہ دیکھوں جا کے وہاں پہ کون فقرہ ہیں تو چھت پہ دیکھا ایک طرف سندھ کے اللہ والے وہاں پہ کچھ آرام کر رہتے ہیں کچھ بیٹھے رہتے ہیں فقیر چلتا چلاتے کونے میں گیا تو وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے لیتے تو انہوں کا ایسے ایک جس طرح سوٹ کیس ہوتا ہے انہوں نے ایسے کھولا ہوا تھا تو اس میں سے وہ چیزیں نکال رہے تھے فقیر بھی جازلے کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا سلام دعوی تو انہوں نے بتایا کہ احمد کوئی شرکیہ کے ساتھ جو ہے یہ کلہ دراوڑ کے ساتھ جو روحی کے علاقے ہیں وہاں سے وہ کا تعلق تھا تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے بہت ہی سادہ بزرگ تھے بڑی سادہ سی تہبند اور کرتہ مبارک بینا ہوا امام شریف تو فقیر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تعرف کروا ہے کہ یہ فقیر حضر ناسودین خاکوانی دامت برکات و مالی کا جو ہے وہ غلام ہے اور اب اس راہ میں نیا نیا ہے تو آپ ہمارے سینئر ہیں تو آپ بتائیں کہ ایسی کو نصیت کریں یا وسیعت فرمائیں جو اس فقیر کے لیے آگے کام ہے کیونکہ فقیر ابھی علیہ ویہ نہیں جانتا اس راہ کی تو بہت خوش ہوئے تو اس ٹیم وہ انہوں نے آب زمزم نکالا بوتل سے اور ساتھ جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے انجیر کے دانیں بگوئے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں غیشہ ہوتا ہے یہ کیونکہ انجیر دودھ پہ پلتا ہے تو اس کو دودھ میں بگونا چاہئے لے وہ فرمائے کہ ابھی میں ادھر آیا ہوں اجتماع میں تو انہوں نے اس کو پانی میں بگویا ہوا تھا پھر انہوں نے وہ دانیں نکالے تو اس پہ انہوں نے زیتون کا تیل جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ڈالا اور فقیر کو دیا کہ یہ کھاؤ بیٹا تو میں جب کھایا تو مجھے بہت اچھا لگا فقیر نے جب کھایا تو اور جو ہے آب زمزم پیا پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کہ یہ فقیر کوشش کرتا ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ جو ہے آب زمزم ہو زیتون شریف ہو خجورے ہوں اور زیتون کا تیل ہو دیسی گھی رکھی اور اکھا ہوتا انہوں نے دیسی گھی دکھایا اور اس میں شکر رکھی ہوئی تھی روٹی کچھ رکھی ہوئی تھی فقیر نے خواہش کی کہ تھوڑا یہ دیسی گھی تو چیک کروا ہے پھر انہوں نے دیسی گھی نکالا اس میں شکر ڈالی اور روٹی وہ دیا تو بہت مزا آیا فقیر نے پوچھا کہ حضرت یہ جو دیسی گھی ہے اس کے اندر کیا کاللی یہ اتنی خوشبو ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے روحی کا علاقہ ہے وہاں پہ جو جو ہیں گائے جو ہیں وہ چڑھتی ہیں ایسے جو ہے رکستان کے اندر بوٹیاں وغیرہ کھاتی ہیں تو یہ سپیشل ہوتا ہے ہمارا وہاں کا تو بڑا اچھا لگا ہے وہ دیسی گھی آج تک فقیر یاد کرتا ہے کہ ویسا جو روحی کا جو ہے دیسی گھی ہے وہ کہیں بھی اس فقیر کو جنہاں ویسا ذائقہ نہیں ملا یا شاید ان اللہ والوں کی کوئی ایسی برکتی فقیر نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ بھی تک پھر انہوں فرمایا کہ بیٹا ہمارے سلسلال یہ نقش بندیاں میں مشتبہ کی بڑی پریز ہے مشتبہ کہ مشتبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی حلال اور ایک چیز ہوتی حرام اب ایسی چیز آپ کھا رہے ہیں ہے وہ حلال لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ کیسے بنی کن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ بنی پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ فقیر کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیزیں بزار سے ناکھ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ سموسے ہیں پکوڑے ہیں فقیر سے کہتے ہیں وہ آئیٹ کرتا ہے ان چیزوں سے اور انہوں نے کہا کہ کوشش کرتا ہے کہ گھر میں چیز بنائی جائے اور نمازی کے ہاتھ کی بنی ہو بے نمازی عورت نہ ہو تو میں پریشان ہو گیا سوچ کے کہ میں نے یہ تو بڑی ٹف پریز کرتے ہیں تو کہ ہم لوگ اس ہموسے وغیرہ کھانے کے آدھی ہیں ہم تو جب تک وزار کیجئے فارس فورڈ ناکھ میں تو چین نہیں آتا پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جو دل کا جو نور ہے نا اگر آپ سچ بولتے ہیں اور حلال کماتے ہیں اکلِ حلال اور صدقِ مقال اگر یہ دو چیزیں ہیں تو یہ نور بہت جلدی جو ہے آپ کے اندر ٹرانسور ہو جاتا ہے اور اگر آپ جو ہے ان دونوں میں نہ سچ بولتے ہیں اور مشتبہ چیزیں کھاتے ہیں پھر نور کو جو آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے وہ نور نہ کھٹا ہو پاتا ہے دل کے اندر نہ وہ جذب ہوتا ہے پھر وہ آپ کے جو ذکر ہے وہ جاری نہیں ہوتا کلب جاری نہیں ہوتا تو کلب کی جاری ہونے میں تیزی ملانے کے لئے آپ کو مشتبہ سے پریس کرنی پڑے گی پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ یہ زیتون شریف اور یہ اس پر زیادہ کیوں زور ہے آپ کا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھینی ہے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی پھر آگے تور سینہ کی قسم کھائی ہے پھر وہ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹھا پھر یہی میرا خلاص ہے زندگی کا کہ انجیر اور زیتون آخر کوئی حسین میں بات ہے کہ یہ جو آگے جو عظیر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پہ لانے تجلی جو دکھائی تھی تو ضرور اس خوراک میں کوئی راز ہے بڑا وہران ہوا ہے کہ واقعی پھر انہوں نے کہا کہ یہ فقیر کوشش کرتا ہے کہ پریس کرے اور لنگر وہ کہتے ہیں کہ میں شوق سے کھاتا ہوں یہاں جب مسکین پششیف لنگر بنتا ہے کیونکہ ایک تو نمازی لوگوں کا بنا ہوتا ہے پاک خوراک ہوتی ہے بڑی اللہ والوں کی برکات ہوتی ہیں دعاوں کی اور کہتے ہیں اس کے علاوہ باہر سے میں کوئی چیز نہیں کھاتا یہ فقیر کو تو ذہن میں اس ٹیم تھا باہر سے میں جا کے چائے پیوں گا لیکن جب ان کی باتیں سنی تو میں خاموش ہو گیا پھر انہوں نے فرائے بیٹا کبھی سما کا لطف لینا ہو محفل سما کا میں نے کہا حضرت ہمارے میں محفل سما ہے میں نے دیکھی نہیں ہے میں نے فرمایا یہ جو مراقب میں کلام پڑھا جاتا ہے یہ ہمارا سمای ہے یہ ہمارا محفل سمای ہوتا ہے فرمایا کہ محفل سما کے لیے تین دن بوکھا رو اگر جس نے تین دن فاقہ کاٹ لی ہے تو اس کو صحیح کلام کو لطفہ دے میں نے کہا یہ کیسے آپ نے مجھے فرمایا پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو ہمارے سلسلے میں حضرت باعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں میں سلسلے آلیہ نفش بندیہ کے شجر شریف کے ٹاپ جو ہے ہمارے بزرگوں میں سے آتے ہیں حضرت باعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت فیرون جو ہے وہ اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا تھا پھر حضرت میں بڑی آسان سی بات رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے فیرون تین دن فاقہ کر لیتا نا ساری اس کی جو خدائی کے دعویٰ تھے سارے دھرے کے دھرے ہو جاتے ہیں بلکہ اس طبیعہ اس کی سیٹ ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ ہمارے جو مشایخ میں بزرگوں میں یہ جو ہے چلتی آرہی ہے فاقہ کی کہ تین دن فاقہ کر کے جب یہ کلام سنتے ہیں تو بہت زیادہ جذبہ داری ہو جاتے ہیں وہ فرمایا کہ کلام کا یہ صحیح لطف ہے وہ فاقہ سے ہی آتے ہیں اگر آپ کا پیڑ بھرا ہوگا اور مشتبہ چیزیں ہوں گی نہ آپ کو کبھی جذبہ داری ہوگا نہ وہ کلام کا مزہ آئے گا تو فرمایا کہ ہمارے سلسلہ یہ نقش بندی ہے کہ جو پرانے بزرگ ہیں وہ فاقہ کیا کرتے تھے فاقہ میں اور اس میں کبھی ایک حجور کھا لی آبے زمزم پی لیا بل اسی طرح انہوں نے وہ کر کے وہ تین دن کا فاقہ پورا کرتے تھے اپنا اور نیت یہی ہوتی تھی کہ ہم نے حضر بائزی بستامی رحمت اللہ علیہ جو فرمایا ہے تین دن فاقہ کا اس پہ جو ہمارے اندر فرون من جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ فرون کی زندگی چاہتے ہیں اور آقابت حضر موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ ہو نہیں سکتا اس فرون کو ختم کرنا پڑے گا جو ہمارے اندر فرون پیدا ہو جاتے ہیں تکبر کا فرون خواہشات کا فرون جھوٹ کا فرون خیانت کا فرون بہت ساری جو بیماریاں اندر کے نوائی فقیر کو غصے کا فرون حسد کا فرون شہوت کا فرون یہ سب جو ہے اس کا جو پرخچے اس کے اڑ جاتے ہیں جب تین دن کا فاقہ کرنے سے میں نے کہا ہزاری تو بہت مشکل ہے تو فرمائے اچھ پیٹے یہ آپ کو آگے سمجھ آئیں گی باتیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی تو آج بھی فقیر سوچتا ہے کہ واقعی مشتبہ اور جو ہے چیزیں ان سے کبھی بھی نور کا ٹھانی ہوتا دل کے اندر تو یہ اللہ والوں کی باتیں تھیں تو یہ فقیر عرض کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو جائے گا بس یہ ان کی نصیتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنا رہا ہوں پھر میں کہا ہزار کوئی نصیت فرمائے اس فقیر کے لیے جو سلسلے کے لیے کام ہے میرے پھر میں فرمایا کہ بیٹا میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوہی کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کا جو دل پہنے اس طرح یہ دل بھی جو نہ ہمارا گناہ کر کر کے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اب دل کی صفائی بھی کرنی ہے تو اس کیلئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے دو چیزیں ایک موت کی یاد اور دوسرا ذکر جس طرح ہم لوہی پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کیل آ جاتی ہے اگر ہم اس پہ نمہ کا تحضاب لگائیں تو وہ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتی اس کیل اسی طرح جو دل پہ جو محل ہے گناہوں کی شہی ہے یہ موت کی ذکر سے اور ذکر اللہ کرنے سے بلکہ صاف ہو جاتا ہے دل اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے پھر انہوں نے فقیر کو کہا کہ بانکے مند کریں اور پھر انہوں نے کلام پڑھا کلام حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا ہے بڑے پیارے ان کا انداز ہی اور تھا وہ فقیر کو انداز نہیں آتا پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے سروں قد قبروں میں اتارے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اب نہ خفلت میں گوانا ایک دن مو خدا کو ہے دکانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ہر ایک رہو ملک ادم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایسی غفلت سے یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گزر دنیا ہے یہ پستی نہیں جائے عیش اور عشرت تو مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگز نراستے سے بھٹک ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک بھول کر بھی پاس ان کے نہ پھٹک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منکش سانپ ہے دس جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا راہ نہ غافل یاد رکھ پشتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 تو یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہیں فقیر نے جب ہی موت کا تذکرہ سنا دل ایک دفعہ تو ہل گیا نا کہ آخر ہم نے بہت بڑا کلام ہے یہ حضر خواجہ عزیز حسن مذہوب رحمت اللہ علیہ کا جو اس فقیر نے کچھ جو اشارتیں وہ لکھے اور کچھ بھول بھی گیا ہوں یہ فقیر اس کے بعد انہوں نے حضر پی فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ کلام پڑھا اللہ اکبر وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلی گفتگو میں اس کا ذکر کریں گے وہ کلام جو ہے حضرت کا بس آتمام فقرہ سید التماس ہے کہ اپنی موت کو ضروری یاد رکھیں آج مراقبہ موت سے ایک اور واقعہ یاد آگیا فقیر کو کہ فقیر کے جب پھپا کا انتقال ہوا تو ایک طرف غصال تھا اور ایک طرف فقیر نے دائن طرف میں آگیا اور یہ میں نے ختم ہوتی انسان کی تو فقیر نے غصال ہوا کہ ایک طرف آپ ایک سائیڈ آپ کروائیں گے غصال اور ایک طرف سے میں غصال کرواؤں گا تو پپا کو غصال کروائیا پورا کفن کا جو ہے ان کو کفن لگے اور کافور لگائے گیا پھر کفن پنایا گیا پورا تو ابھی بھی ایسی کپ کپی تاری ہو رہی ہے نا سوچ کی اس کے بعد ان کا جنازہ ہوا اچھا سب سے جو آپ کو بعد اس میں بتانی تھی وہ یہ کہ جب پھپا کی ہم قبر تیار کروا رہے تھے گورکن نے کہا کہ فقیر آزر آپ اس میں لیٹ کر دیکھو یہ تو سائیڈ وغیرہ بھی دیکھ لو قبر کا اور میں تھوڑا سی فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں لیٹ کر دیکھو تو فقیر اس قبر میں لیٹ گیا اور تصور کیا کہ ایسے میری جان نکل گئی ہے اور اس کے بعد اس فقیر وہ عوصل کر رہا گیا کافور لگایا گیا کفن پنایا گیا اور اسی طرح جوہاں قبر میں لٹا دیا گیا اور یہ فقیر نے تصور کیا کہ آنکھیں بند کر کے کیسا لگتا ہے قبر موت اچھا فقیر اب کیا دیکھ رہا ہے یہ ہے سارا خیالی کہ جب جنازہ لے پڑھا گیا جنازے کے بعد اس کے رشدار اٹھا کے لائے اور ایسے قبر میں لٹا ہے اس فقیر کو اس کی باز پر سے اسے مٹی ڈال دی گئی ہے اور ایسے دو فرشتے جو ہے اندر داخل ہوئے ہیں منکر نکیر اور اس فقیر کی جو ہے روح پس آگیا اس کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا اور یہ تین سوال ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کون دین کون سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو یہ تین سوال جو ہے اس کے بعد انہوں نے ایسے بائیں طرف کہا کہ دیکھو تو بائیں طرف کی کھڑکی کھل گئی اور اس میں ایک توزہ کی جو ہے وہ جھلک دکھائی گئی پھر انہوں نے اس کھڑکی کو بند کروا کہ دائیں طرف کہا کہ دائیں طرف دیکھو اس دائیں طرف کی کھڑکی میں اس میں جمعیت کی کھڑکی کا دروازہ کھل گیا اور دیکھا وہاں پہ باغ کی باغ ایسے خوبصورت ناظر نہ کبھی کسی آنکھ میں دیکھا نہ سنا اور اس کے بعد اگر یہ فقیر پاس ہو جا تو کہتے ہیں چل بھئی تو پاس ہے دولند کی طرح سو جا اور اگر یہ فقیر آہر گیا نہ کام ہو گیا زمین کو حکم بھی اجازہ ہے کہ اس کو تباہ دے بس لیے ایک دوسرے میں گڑ گئی ہے تو فقیر نے وہاں بے دل سے اللہ کے دعا کی گئی یا اللہ اگر یہ فقیر ہار جاتا ہے تو یہ شیطان کی جیت ہو جائے گی تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت دی ہے اگر یہ ہار گیا تو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہار ہو جائے گی اور اعظہ امتی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہار ہو اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیسے جیت میں دیکھنا چاہتا ہے جیت دیکھنا چاہتا ہے اور شیطان مردود کی ہار دیکھنا چاہتا ہے تو اس فقیر کو معاف کر دے اس کو پاکش دے اس کو قیامت وآلہ وسلم کی شفاہ نصیب وآلہ وسلم اس کے بعد پوری زندگی کی جو کہتے ہیں نا بندگی کا جو فلم ہے وہ چلتی ہے کہ پچپن جوانی بڑاپا اور یاسی موت کو کی ہے کیا 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 اس نے ایک ایک عمل سامنے آتا ہے تو فقیر کی زبان پر یہ تھا کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا اور اللہ سے دعا مان رہتے ہیں کہ یا اللہ کہ ایک مولت دے دے میں دنیا میں واپس جاؤں اور ایسے عمال کروں جسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو اور لفظ کاش رہ جاتے ہیں اس کے بعد اس فقیر کی حالت بہت غیر ہو گئی اندر کبر میں پھر گورکن نے کہا حضرت باہر آ جائیں فقیرہ باہر آ جائیں جو فقیر باہر آ رہے تو فقیر کی حالت بہت غیر تھی پھر ایک میرے اور کازینوں کا میں بھی لیٹ کے دیکھتا ہوں وہ بھی لیٹ تھے ان کی ساتھ بھی یہ کیفیت تھی ہم دونوں کی جانا ہے بہت بری حالت ہوگی روح روح کے کہ پوری زندگی جو فلم ہے وہ کبر کے اندر چلتی ہے بندے کاش جانا لفظ رہ جاتا ہے کاش پھر مجھے انہوں بابا جی کی وہ یہ یاد تھا کہ مراک پہ موت یا انہوں نے کروایا تھا مسکین بھو شریف میں کرنا ہے جو کچھ کر لے آخر موت ہے تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہرے سر افگندگی ہے یاد رکھ ایک دن ہو رہی ہے مثل ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چھپکے چھپکے رفتہ رفتہ دم بدم فکر آخرت کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی ہے بھرنی ہے ضرور رکھ رکھ سے روح نکالی جائے گی ایک دن تجھ پر مٹی ڈالی جائے گی پھر اوزہ سے میرے والد صاحب تشریف لائے تو کورکن نے مطابعی ان دونوں کی حالت ایسی بھی پڑی ہے پھر انہوں نے میں اور کزنوں کا بھی ان دونوں کا لے جاؤ بزار کی ذرا خوراک کوئی سموں سے پکوڑے کھلاویے صحیح ہو جائیں گے پھر ہم دونوں کو اس سموں سے پکوڑے کھلایا گئے تو وہ جو نور جو آیا ہوا تھا وہ جو انہوں نے نکلا پھر ہم ایسی دنیا دار تو وہ فقیر اللہ والاں کی پاس یاد آگئے کہ یہ جو مشتبہ چیزیں دل میں نور نہیں ٹھینے لیتی تو بس فقیر کا جو ہے یہ واقعہ بتانے کے ہی تھا کہ میں یہ واقعہ یاد آگیا تو کوشش کریں یہ زندگی بہت مختصر ہے کوئی پتہ نہیں سانس کی یہ ڈور یہ کب ٹوٹ جائے تو اللہ کو اپنا بنا لیں اللہ سے اللہ لگا لیں تو آج کی گفتکو تھوڑی بڑی ہو گی لمبی ہو گی تو فقیر معذرت کھا ہے بس یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی بس اللہ کو اپنا بنا لیں جو اللہ والاں نے جو یہ آپ کو سلے بس دیا ہے سلسرال کی نقش پندیہ کا اس پر اس حقامت کر لیں کیونکہ شیطان جو ہے اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا اللہ کے مقابلے میں اس نے ریزسٹنس پیدا کی اور کہا کہ یا اللہ میں تن سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے تقبر کیا پھر اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ مدود قرار دے دیا پھر اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو کمراہ کروں گا اللہ نے کہا کہ جو میرے مخلص بندوں کے تیری بھی باتوں میں آئیں گی نہیں تو اس وقیر نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ شیطان جو ہے یہ آپ کے دل میں خیالات لے کے آتا ہے وسوس سے جس کو کہتے ہیں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے اللہ والے بنیں تو ایسی سی باتیں لائے گا کہ جو آپ کے دل میں ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں کہ نیکی کے طرف ریزسٹنس ڈالتا ہے یہ رکاورت ڈال کے آپ کو وہ کرنے نہیں دیتا وسوس سے ڈالے گا آپ کو تو آپ نے اس کے وسوسوں میں نہیں آنا آپ کے شیخ کے بارے میں آپ کے پیر کے بارے میں یہ وسوسے ڈالتا ہے ان کی ذات کے بارے میں آپ کے معاملات کے بارے میں تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا کوئی بات آئے تو اللہ والوں سے اپنے شیخ سے ضرور ڈسکس کریں ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرتی کیسے کرنی میں دل میں یہ خیال آئے آپ کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں اگر شیخ موجود نہیں ہے تو آپ کے جو علماء حضرات ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے جو وراست ہیں وہ علماء کے پاس ہے ان سے مسئلہ پوچھ لیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں بس گمراہ نہیں ہونا بھٹکنا نہیں ہے اور جو آپ کو سلیبس دے دیا اس پر استقامت رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے اور تکبر نہیں کرنا تو انشاءاللہ اگلی مقوفتگو میں وہ کلام پڑھے گا یہ فقیج جو مبابا جی نے سنایا تھا کہ ٹتہ مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا حضر پیفہ دل کوئی شیر احمد اللہ علیہ کے کلام ہے یہ تو انشاءاللہ آج گفتگو بہت جو اہرہ فقیر نے طویل کر دی ہے انشاءاللہ آپ سے دعا سب سے دعاوں کی درخواست بھی ہے اس فقیر کے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ استقامت دے اللہ خاتمان دل خیر کرے وہ جب دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھ کے جائیں کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اصل کنگ ہے وہی اصل بادشاہ ہے جو دنیا سے کلمہ کی حالت میں چلا گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کی طفیقتہ فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت یمع یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ